آپ پاک کے وفادار ہیں علماء غروبن اسلام کے غنقان ہیں کو محدد فرمائیں اور اسی طرح ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں تھبک رہے ہیں اسی طرح بھیل میں کھل بنی مچا رہے ہیں ہم چاہیں کہ تھوڑی دیر اور شانتی کا ماہور بنایا رکھیں اب قیمتی کلیمات یہاں پر پیش ہوں گے یہ قیمتی کلیمات اپنے گھروں تو پھریں جائیں ہم سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہو رہا ہم سب کے لیے مجھے ہم سب کے لیے مجھے مقالاً نمی صلی اللہ علیہ وسلم خیلکم من تعلم القرآن وحلینا ملافو سلام اس آقا پر بللافو جس نے جور دی دنیا کو دیا پیغان سکو انسانوں کی رکھ مور دی اس موسمی عالمی علیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں بھی کئی مور دی زبان پر جب ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکرو عمر اور عثمان خیدر با وفاجب ہوں تو کیوں کرنا باغو مصطفیٰ میں پھر بہار آئے حضرات معزز علماء اور سامنین اور پردے میں بیٹھنے کی میند ہوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ حضرات پر دے شمار حسان دے گئے اللہ نے آج کے اس عزیر شان اجتماع میں مجھے اور آپ کو یہاں جمع کرنایا اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق پتا فرمائے چند باتیں بیان کرنی ہیں اور وقت کے مختصر ہیں قیامت کا میدان ہوگا اور سارا مجمع اللہ کے پاس جمع ہوگا ایک دونئی لاکھ دولات نہیں کروڑوں کا مجمع اللہ کے پاس موجود ہوگا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت انسانوں سے پاس سوائل ہوں گے پاس سوائل سارا انسان جمع ہوگا ایک دونئی دولات نہیں لاکھ دولات نہیں لاکھ دولات نہیں حضرت نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم من عند رب حتیٰ يسأل عن خمس قیامت میں پانچ سوال ہوں گے سارے انسانوں سے پہلا سوال ہوگا انہوں نے ہی کی مقنا اے انسانوں ذرا یہ بتاؤں کہ تم نے حمر کہاں زائے کر دیا آپ کو کسی کو پچاس سال کی زندگی میں لیں کسی کو ساٹھ سال کی زندگی میں لیں کسی کو ستر سال کی زندگی میں لیں آدمی یہ سوچتا ہے میاں یہ میری زندگی ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری زندگی نہیں یہ تو اللہ کی امانت ہے کل قیامت میں اللہ سوال کرے گا انسانوں تمہیں جو میں نے زندگی ادا کی تھی اس کو کہاں تم نے فنا کر دیا لا تزال قدم ابن آدم من عند رب اے انسانوں ذرا بتاؤ اپنے زندگی کو کہاں گزارا مسلمان کہیں گے الہی میں نے نماز پڑھی الہی میں نے روزہ رکھا الہی میں نے قرآن پڑھا اللہ کے وہ بندے جو نماز پڑھیں گے اللہ کہیں گے یہ جنتی ہے اللہ کے وہ بندے جو قرآن پڑھیں گے اللہ کہے گا وہ جنتی ہے اللہ کے وہ بندے جو حج اور زکاہ ادا کریں گے اللہ کہے گا اسے بھی جنت میں ڈال دو اور وہ انسان وہ نبی کا علام واشد رسول علیہ السلام جو نمازیں نہیں پڑھے گا جو قرآن نہیں پڑھے گا جو حجدہ نہیں کرے گا اللہ پوچھیں گے ذرا بتا تجھے جو میں نے عمرہ تاگی تھی اس کو کہاں پناہ کر دیا اسی لیے ہمارے علامہ ہمارے اقابر ہمارے بزردان دین اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں لگاتے تھے ہر لمحہ اللہ کی عبارت کرتے تھے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے صبح ہوئی تو ہمارے علماء اللہ کا ذکر کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ حضرت نبی کریم کی زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر فجر کی نماز تک کوئی ایسا لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں حضور خاموص پیٹھے ہوئے ہوں اگر خاموش ہوتے تھے تو آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے اور زبان چلتی تھی تو حضور کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ نماز کا وقت آیا تو نبی نمازوں میں لگ جاتے تھے آپ کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی پوری زندگی حضور کاموں میں نہیں لگی اس لیے کہ حضرت نبی کریم کو یہ پیدا تھا کہ کل قیامت میں سوال ہوگا زندگی کا حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حجر اسکلانی جب کلم بنایا کرتے تھے تو کلم بناتے وقت بھی ذکر کیا کرتے تھے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی سے لوگوں نے پوچھا میاں آپ جب کلم کا قد بناتے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو حضرت نے جواب دیا کہ قیامت میں ایک ایک لمحے کا اللہ سوال کرے گا مسلمانوں خیات پورکی نوجوانوں یہاں کی ماں بہنہ آج یہ احد لے کر جاؤ کہ ہمارا ایک ایک لمحہ ہماری ایک ایک گھڑی ہمارا ایک ایک منڈ اللہ کی راہ میں گزرے گا گازاروں میں دیکھو مسلمانوں کی نوجوان کھڑے ہیں یہ جلسہ ہو رہا ہے کوئی ادھر گھنٹا ہوا نظر آتا ہے کوئی ادھر چھنٹا ہوا نظر آتا ہے ارے حضرت نبی کریم کی صیرت بیان کی جائے مسلمانوں کے نوجوان کھڑتے ہوئے نظر آئیں مسلمانوں کے لڑے اوتاش کھڑتے ہوئے نظر آئیں یہ نبی کا عشق نہیں کہلاتا ہے کمان رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمانی ہی ارے حضرت کی صیرت بیان کی جا رہی ہے بدر الدجا کی صیرت بیان کی جا رہی ہے اے قرآن کی قسمیں کھا کر گئے ہوتا ہوں آج کا جلسہ آج کی یہ تقدیر آج کی یہ مہدل آج کی یہ مہدل حضرت نبی کریم کی صیرت بیان کی مناقلی مناقب کی گئی ہے یہ کوئی امہلے کا جلسہ نہیں ہے یہ کوئی امٹی کی مجلس نہیں ہے یہ تو حضرت نبی کریم کی مجلس ہے قربان جہا مصطفیٰ کی ذات پر حضرت حسان ابن سابق نے بیان کر دیا یہ مولانا مفتی علیم الدین دامت برکات ہم بھی نبی کی شان بیان کرتے ہیں محمد عیاض دلی سے آخر بیان کر رہا ہے مولانا عشرف صدیقی نے بھی حضور کی شان بیان کر دی ہے لیکن قربان جہاو صحابہ کی زمان پر حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ لَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْنِي سَاؤ ارے نبی کی صیرت کون بیان کر سکتا ہے کس کی امہ نے کس بچے کو دودھ دولایا ہے کہ وہ نبی کی شان بیان کرے آہ یہ جلسہ منابی کیا ہے آپ عزرات میں حضور کی صیرت کو بیان کرنے کے لیے تو توجہ چاہیے اٹھنے کا ماحول نہ بناو بیٹھنے کا ماحول بناو اور سارا مجموع میری طرف دیکھے میں چار پانچ باتیں بیان کر کے رخصد ہو جاؤں گا اور ایسا نہیں کیا آپ نے بلایا اور میں یوں ہی آگیا آپ کے قدموں میں بڑی مشکلوں سے مولانا شرف سے آپ نے مجھے دعوت دیئے اور میں نے بہت سوش اور فکر کے بعد آج کے جلسے کی یہ گنجائش نکالی اور یہاں حاضری دی ہے اللہ میری آمد کو قبول فرمائے سب کو ہو آمین اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گیا اور میں نے کہا جب دین کی میں پھر سچتی ہے تو پنڈال اللہ سے گواہی دیتا ہے الہی یہاں جو مجمع بیٹھا ہے اس کی محفرت کر دے یہ لائٹے کہتی ہے الہی یہاں جو بیٹھے ہیں ان سب کی محفرت کر دے یہ زمین کہتی ہے الہی یہاں جو بیٹھا ہیں ان سب کو بخش دے ارے مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ میری بخش شر جائے ایک قسم ہے دعا تک بیٹھے لو بیٹھیں گے کلی بیٹھیں گے ہاتھ اٹھاؤ بیٹھیں گے کلی بیٹھیں گے اٹھاؤ گے تو نہیں اب سنو میں چار باتیں بیان کروں گا مختصر سے حضرت نے فرمایا کون سے حضرت ارے بولو کیا مفتی محمد عیاس نہیں نہیں کیا مولانا احمد رزا اوہ بھائی تک تک بیان ہو کون بولنے کا حال میں بنائی بلکل خاموش میری طرف دیکھو اگر کسی کو بات کرنی ہے تو باہر چلے جائیں کون سے حضرت کیا مولانا احمد رزا بھائی حضرت نہیں نہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وعن شبابی بھی مبلا وعن شبابی بھی مبلا قیامت میں دوسرا سوال جوانوں سے ہوگا یہ جوان اللہ قلق قیامت میں پوچھے گا جوانوں سے جوانوں ذرا یہ بتاؤ اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری یہ باڑی پنڈر جوان یہ حسن و جمال لیے ہوئے نوزوان جن کی زلپیں بڑی بڑی رکھتے ہیں جن کی آنکھیں بڑی ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کے جوان جو آج کل اوباشنا کر رہے ہیں آج ہماری دلی میں میں نے دیکھا کسی کے بالیوں کٹے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ میں چار چار انگوٹی ہے بہت سے نوزوانوں کو دیکھا ڈاڑی منڈالی تھی مولانا صاحب میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں میں نے کہا تو خوبصورت نہیں لگتا خوبصورتی نبی کی سنت میں ہے سب سے زیادہ خوبصورت کوئی ذات تشریف لائی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ کے چہرے پر ڈاڑی اور سب سے زیادہ خوبصورت آپ کے بعد کوئی ذات ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یوسف سے زیادہ حسین بچہ جھنم دے دے حضرت یوسف کو جب زلیخہ نے کہا کہ ذرا باہر نکلئے کچھ عورتیں آپ کو دیکھنا چاہیتی ہیں قرآن بیان کرتا ہے تمہارے خدا نے یوسف جیسا حسین بھی پیدا کیا ہے اور نبی جیسا خوبصورت انسان بھی پیدا کیا حضرت یوسف ظاہر نکلے عورتوں کے ہاتھ میں چھاکو ہے حضرت یوسف کو جب عورتوں نے دیکھا بجائے پھل کاٹنے کی اپنی اولیوں کو کاٹ لیا عورتوں نے کہا ذلیخہ آپ جو کہتی تھی بڑا خوبصورت ہے یہ تو ہم سے یہ تو آپ کے کہنے سے زیادہ ہمیں خوبصورت حضرت یوسف نظر آ رہے ہیں حسن یوسف تمہاریسا یہ تو بیزہ داری آنچ خوبا فرمادارن تو تنہا داری حضرت یوسف کے چہرے پر بھی ڈاڑی ہے آپ خوبصورت ہیں عورتیں فریفتہ ہوتی ہیں بجائے پھل کاٹنے کے املیاں کاٹی ہیں یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت یوسف کے چہرے پر ڈاڑی ہے خوبصورت بھی ہیں نبی کریم خوبصورت ہیں آپ کے چہرے پر ڈاڑی ہے آج کے مسلمانوں کے نوجوان میں غیروں کی بات نہیں کرتا میں کسی ہندو بھائی کی بات نہیں کرتا اس کی بات کرتا ہوں جو مسلمان ہے جس کا نام عبداللہ ہے جس کا نام عبدالرحمن ہے جس کا نام محمد صفیان ہے جس کا نام محمد صحیل ہے ارے بیٹا یہ کیا بال بنوالی یہ ہیں ادھر کٹے ہوئے ہیں ادھر بڑھے ہوئے ہیں نبی کی سنت کی دھجیاں اڑانے والے مسلمانوں یہاں آتا رکھو کل قیامت میں تم سے سوال ہوگا وَعِنْ شَوَعْمِهِ بِي مَبْلَا جوانوں ذرہ گتاؤ تم نے جوانی کہاں گزاری ایک بات یاد رکھو اگر آپ نے اپنی جوانی صحیح طور پر گزار لی تو یہ جوانی تمہیں بڑھا پر میں کام آئے گی بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں مختی صاحب آج میں بہت پریشان ہوں میرے بہت سارے حالات ہیں میں نے کہا آپ پریشان اس لیے ہیں کہ آپ نے جوانی میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا جوانی میں موبائل دیکھتے ہیں نوجوان آٹھ بج گئے دس بج گئے بارہ بج گئے میاں موبائل چلا رہے ہیں بند کمرے میں موبائل چل رہا ہے اس موبائل نے مسلمانوں کے جوانوں کی زندگی کو تہو گالا کر دیا ہے میری عمر الحمدللہ اچھی ہو گئی مجھے بہت سے لوگ رہتے ہیں مختی صاحب آپ بڑا موبائل لکھئے میں نے کہا جب میرا کام چھوٹے موبائل سے چل رہا ہے تو گڑے کی اکنا ضرورت ہے اس موبائل لکھئے مسلمانوں نوجوانوں تمہاری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے ننگی تصویروں نے تمہاری زندگی کی حقشوں کو اورہ کر رکھ دیا ہے نوجوانوں تم اگر زندگی کی باہ چاہیتے ہو اپنی دیگاہوں کی حفاظت کرو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو ان زبانوں نے مسلمانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا مسلمانوں کے نوجوان ذرا ذرا سی بات میں آئے اٹھا پڑک شروع کر دی لیٹھ نکال لیا انہی بستیوں کی بات بتا رہا ہوں میں کسی ہندوستان سے گاہر کی بات نہیں بتاتا اگر باپ نے ذرا پیز انفاس میں بیٹے کو کہہ دیا نوجوان آتا ہے اٹھا کر باپ کو پڑک دیتا ہے کیا باپ نے تجھے جوان اسی لیے بنایا تھا کیا ماں نے نو مہینے تک تجھے بیٹے آپ نے اسی لیے رکھا تھا کہ کل جب تو جوان ہو جائے گا تو اپنے باپ کو طاقت پٹھے گا زمین پھٹھ جائے اور ایسی زمین پھڑے ہوئے پر ایسا جوان تاخل ہو جائے اللہ کی لانت پرستی ہے ایسے جوانوں پر جو اپنے باپ کی بستہی کرتا ہے ایسے جوانوں پر اللہ کی لانت پرستی ہے جو اپنے ماں کے ساتھ پر تمیزی کرتا ہے بیوی آگئی مارڈرن بیوی آگئی باپ سے بات ختم ہو گئی شادی کرنے کے بعد فورا ارے شادی تیرے باپ نے خوشی سے ایسی لیے کرائی تھی آزی نے نکہ ایسی لیے پڑھایا تھا کیا علماء نے دعا تجھے ایسی لیے دی تھی تو جب تیری شادی ہو جائے تو اپنے ماں سے بات بھی چھوڑ دے باپ سے بات بھی چھوڑ دے میں دلکہ ایک بات سنا رہا ہوں میرے پاس بہت سے نوجوان دہلی میں آتے ہیں اور مجھے حدیعہ دیتے ہیں مولانا یہ پچاس روپے قبول کر لو میں نے کہا بھائی میرے پاس اللہ تعالی زیادتی سے میری حفاظت فرمائے کہ میں بولنوں صحیح ہو اللہ تعالی زبان سلے جائے میرے پاس بہت سے حضرات آتے ہیں حضرت مفتی صاحب یہ سوروپے قبول کر لو میں نے کہا اس سوروپے کو اپنے ماں کے قدموں میں جا کر دے دو اپنے ماں کے حوالے کر دو ماں دعا دے گی تو انشاءاللہ عرش عظیم عرش عظیم کا رب خرش ہو جائے گا اور تیری بگڑی بن جائے گی میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے ایک صاحب سے ایک صاحب میرے پاس چند سال پہلے بہت پریشان آئے بہت پریشان آئے ان کے بات بھی پریشان اور وہ خود بھی پریشان تو کہنے لگے مختی صاحب بہت پریشان ہوں تو میں نے کہا ایسا ہے آپ پریشان ہیں تو آپ ذرا اپنے باپ سے دعا کہنے لگے دعا تو نہیں لیں تو میں نے کہا جائی اپنے باپ سے دعا لیجئے اس کی تام کھوڑ گئی بیٹھ ٹوٹ گیا تھا باپ سے دعا لی اور باپ سے دعا لینے کے بعد پھر میرے پاس چند مہینے کے بعد آئے کہنے لگے حضرت مولانا آپ نے میرا دن بلکل میرا قلب کھل گیا اور میرا دن بہت اچھی لگی آپ کی بات اور دن میں جمی وہ بات یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ والد سے دعا کر آؤ میں نے اپنے باپ سے دعا کر آئی اور جو پریشانی تھی وہ چند مہینے میں ختم ہو گئی میں نے کہا بھائی یہ باپ سے دعا نہیں ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو باپ کی دعا لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے جس نے ماں کو ناراض کر دیا اس نے عرش اولا کے رب کو ناراض کر دیا ذرا سینے پر ہاتھ رکھو نو جوانو انہیں اپنے باپ کو کمی تقریق پہنچائیے آج بوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ مسغوط نوجوان کوئی سب سے زیادہ طاقتور نوجوان کوئی سب سے زیادہ طاقتور اور قویل ہیکل نوجوان اس دھرتی پر آیا ہے تو کون آیا ہے ذرا کوئی ہاتھ اٹھا کر بدہ سکھتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سب میری بات پر ہاتھ اٹھائیں اور کہیں سب سے زعہ اٹھائیں ذرا سارا مجموع اٹھائیں اور وہ کہے کہ اگر کوئی طاقتور نوجوان آیا ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کی بھردی پر پیدا ہونے والا نبی انتی مہرشی جس کو وید رہ کہا یہ جو وید نے جس کی تاریخ کی چامل سورج نے جس کی تاریخ کی اور مشریوں نے کہا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ اور پھر پادا میں جس کو کہا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ ارے میں کیا بیان کرو ساری کتابیں جن کی شان بیان کرتی ہے وہ حضرت نبی کریم وہ اٹھیں تو آسمانہ کو بدلیا مل جائے وہ مصطفیٰ بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے وہ مصطفیٰ اپنے خلقوں کو لہرائے تو راکندروں کی ٹھیکے ماننے لگے وہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلاب کمال ہی یہ اثر ہے ان کے جمال کا یہ اثر ہے ان کے جمال کا تشفت تو جا بھی جمال ہی اور کسی ایک عداد کو تو کیا بیان کرو کسی ایک عداد کو تو کیا بیان کرو حسنت جمیع و خسال ہی اور سارا مجمع کہے وہ خدا کا جس نے پتا دیا سب بولو اپنے مو سے وہ خدا کا جس نے پتا دیا سن اللہ علیہ وسلم سب کو سن اللہ علیہ وسلم سارا مجمع ایک بہن زور سے بولے سلل اللہ علیہ وسلم ہر شہرال الله کا عرم سینلہ کہ نبی کی شان واہا دیان کی جا رہی ہے نبی محمد احیاس کی زمان بھی ساتھ ہو جائے تمہارے پر بھی پاک ہو جائے تو وہ قیامت میں الہی کہے یہاں وہ تقریب بھی کر رہتے تو سننے والے بھی سن رہتے اللہ راضی ہو جائے گا اب سنو گا توجہ ہے آپ ادرات کی نبی اللہ سب سندہ ادھیان سے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ تاکتور بڑے پہلوان کوئی اس بھوٹی پر نہیں آئے پتا کیسے چلا سن لیجئے ایک پہلوان تھا حضور کے زمانے میں رکانہ پہلوان رکانہ پہلوان تو رکانہ پہلوان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ رکانہ پہلوان جب زمین پر چلتے تھے نا تو زمین میں چلنے کی آہت محسوس ہوتی تھی تب بولا جاتا تھا اتنے مضبوط پہلوان تھے رکانہ پہلوان اور ایک طاقتور پہلوان تھا حضور کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا اے محمد تم کیسے نبی ہو حضور نے انہیں دعوت دی میں اللہ کا رسول اور نبی ہو اور سچا نبی ہو تو رکانہ کہنے لگے پھر میں کیسے مانوں گا کہ تم سچے نبی ہو حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کرو تو رکانہ کہنے لگے ایسا ہے اس وقت میں سب سے بڑا پہلوان ہوں دھرتی پر زمین میں آپ اگر مجھ سے خشتی لڑتے ہو اور جیت جاؤ گے تو میں کہہ دوں گا ہاں سب سے بڑے نبی اور سچے امام ہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اتنے بڑے نبی ہو کر اللہ سے مدد مانتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں میں بیمار ہوں صحیح ہو جاؤں گا ارے ناشکرے کہو اللہ صحیح کرنے والا ہے اگر مہمان کو کھانا کھلا دیا نا ارے مریدو توس کی یہ زمین ہے میں نے مہمان کو کھانا کھلا دیا ارے ناشکرے کہو کہ اللہ نے کھلایا ارے اگر تم نے کسی امام کو دسلو پہ حدیعے میں دے دیا نا مولانا حدیعے میں نئے اللہ نے دیا یہ اللہ کا شکر عدا کرو لئین شکرتم و لا عزید انکم و لئین شکرتم لا عزید انکم و لئین کفرتم انہا عزاب انہا شدید حضرت نبی کریم نے رکانہ سے کہا اچھا کشتی لرنا چاہتے ہو رکانہ نے کہا ہاں میں آپ سے کشتی لرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی الہی یہ پہلوان ہے مجھ سے کشتی لرنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا نبی کیا کہتے ہو یہ کیا کہتے ہو ریکھ لکانہ نہیں حضار و لکانہ تیرے مقابلے پر آجائے تیرے امی کی اشارے پرنا چاہیے رو لکانہ کو بتا دے کہ سب سے بڑا پہلوان کوئی دھرتی پر آیا ہے تو آؤنا کا دلارہ اور عبداللہ کا پیارہ محمد رضی علیہ السلام آئے ہیں ادھر امر و عبداللہ ادھر عثمان و علی ہیں اکا اللہ کے نبی کی کشتی رکانہ سے ہو رہی ہے آسمان کی پہنئے انتظار کر رہی ہے آب نبی کی کشتی رکانہ سے ہو رہی ہے کیا ہوگا چاند و سور اس مہد حیرت میں ہے رکانہ کی کشتی رسول اللہ سے ہو رہی ہے کیا ہوگا مجموع بھی ہے لوگ بھی ہیں عبداللہ ہماروں عثمانوں عالی بھی ہیں حضور نے رکانہ پہلوان کو بلایا وہ رکانہ پہلوان جس کی باڈی مضبوط تھی وہ رکانہ پہلوان جس سے اخنی طاقت پر حرور تھا وہ رکانہ پہلوان جو یہ سوستا تھا محمد میرے انگلی کے یارے پر ناچیں گے حضور نے اٹھایا رکانہ پہلوان کو اٹھایا یوں حج کو لے دیا ریان رکانہ پہلوان اٹھایا رکھا کر آہست آہست زمین پر مارا رکانہ کہنے لگے محمد دوبارہ ہوگی ابھی سمجھ میں نہیں آئیے حضور نے فرمایا رہے رکانہ ایک مرتبہ نہیں اگر ہزاروں مرتبہ محمد سے لڑے گا کہ بھی تجھے تجھ سے محمد دوبارہ لڑے گا حضور نے اٹھایا اور اٹھا کر پھر مارا جاہے حق و زہق الباطل ان الباطل اکان زہو کا حق آتا ہے محمد کی شکل میں باطل آتا ہے ابو جہل کی شکل میں حق آتا ہے ابراہیم کی شکل میں باطل آتا ہے نمروح کی شکل میں حق آتا ہے محمد کی شکل میں باطل آتا ہے ابو جہل کی شکل میں باطل آتا رہے گا اور قیام تک آتا رہے گا اور حق ہمیشہ باطل کا مطابق کرے گا اور جیت ہمیشہ ہاں ہو گئی شاہدہ لیکن یاد رکھو مسلمانوں رسول اللہ کی طاقت کو سن لیا تم نے پہلوان کو اٹھایا اور اٹھا کر یوں آہستہ سے مارا زور سے نہیں مارا اگر میں تاتہ پر ہو جاؤں گا اور وہ کی کشکی ہو جائے تو میں زور سے مارتا ہوں تاکہ سامنے والے کے تقلیق ہو جائے قربان جاؤں گنا کہ دلارے اور عبداللہ کے پیارے ہم سب کے آقا پر حضور نے رکانہ کو زور سے نہیں مارا دیرے دیرے آہستہ سے زمین پر رکھا تاکہ اس کو تقلیق نہ کھنچا آج ذرا سے جھگڑے ہو جائیں ہم لٹ اٹھا کر باہر نکلتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ فوراں انسان کو مار دیں گے میں روز دلی کے اندر خبریں پڑتا ہوں فلاں بیٹے نے باپ کو مار دیا فلاں بھائی نے بھائی کو آ دیا اور اس کی خجی اڑا دی اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا نبی کریم نے ہمیں یہی سبق سکھایا تھا کہ ہم ان کی عمت میں ہو کر دوسروں کی چیزوں کو حرپ کرنے والے بن جائیں نبی کریم نے ہمیں یہی سبق سکھایا تھا کہ ہم اپنی طاقت کو لے کر دوسروں کو تقلیق پہ جائے حضور نے آٹھ سال کے بعد مکہ کو فتح فرما لیا حضور کو مکہ والوں نے نکال دیا تھا اور آٹھ سال کے بعد رسول اللہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں اور آٹھ ہزار صحابہ کی زمانت حضور کے دائیں بائیں ہیں آٹھ ہزار صحابہ جس کے ساتھ ہوں اور آٹھ ہزار فوق جس کے ساتھ ہو اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو میرے ساتھ دو آدمی آ جائے نا میں سوچوں گا گہو کا سب سے بڑا مکہ نہیں ہوں آٹھ ہزار لوگ اس جلسے میں ہزار کے قریب کا مذبع ہوگا جس کے ساتھ ہزار لوگ ہوں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا اور جن کے ساتھ آٹھ ہزار صحابہ ہوں اور صحابہ بھی ایسے نہیں ابو رکر و عمر حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ میرا ایمان آپ پر اتنا مزہود ہے اگر آپ حکم دیں گے کہ سمندر میں چھلان لگا دو تو ہم سمندر میں چھلان لگا دیں گے آپ کے عشق میں آپ کے حکم میں ہم آپ کے سچے غلام ہیں ہم آپ کے سچے صحابی ہیں ہم آپ کے سچے وفادار ہیں ایسے آٹھ ہزار صحابہ رسول اللہ کے دائیں بائیں ہیں حضور اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کو فتا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں بتائے کیا حالتہ رسول اللہ کا حضور کی گردن جگی ہوئی تھی گردن جگی ہوئے حضور پر دیتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں پر رہے ہیں حضور نے فرمایا دیکھو آج جو مکہ فتح ہو رہا ہے یہ محمد کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کی مدد اور مصرف ہے یہ اللہ کا فضل ہے اسی لیے مکہ کو میں فتح کرنے جا رہا ہوں اب سنو حضور علیہ السلام کو بعض لوگوں نے گالیاں دی تھی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو گالی دی تھی وہ آج گھبرا رہا ہے حضور نے فرمایا یاد رکھو جس نے مجھے گالی دی ہے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مکہ میں دوبارہ حکومت کرنے جا رہے ہیں جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو وہ در کر بھاگ رہا ہے حضور نے فرمایا جاؤ کہہ دو میرے چچا کے شہید کی شہادت جس نے کی ہے ہم اس کو بھی معاف کرتے ہیں حضور نے معاف کرنے کا نظام بنیا تھا مسلمانوں تم بھی معاف کر دو اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو اور پوراں دلوں سے گلے شکلے کو نکال دو آج کا یہ جلسہ مجھے بڑی خوشی ہوئی مولانا شرف صدیقی نے اتحاد قوموں ملت پر یہ جلسہ مناقب کیا ہے یاد رکھو جب تک قوم متحد نہیں ہوگی تک ترقی نہیں ہو سکتی ہے جب تک قوموں میں اتفاق نہیں ہوگا تک تک قوم آگے نہیں برسکتی آج چھکڑوں کو ختم کر دیجئے آج محبتوں کو پیدا کیجئے انسانیت کو زندہ کیجئے حضرت مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں محبت ہونی چاہیے میں کہتا ہوں مسلمانوں میں بھی محبت ہو لیکن اس سے بھی آگے بڑھو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کو بھی لے کر چلنا چاہیے ہم ہندو بھائیوں کو بھی اپنے سینے سے لگائیں میرے دوست ہیں آم کارننجی سرسوکی مہاراج بڑے گروہ میں دھرم گروہ ہم لوگوں نے بڑے پروگرام کی قیام انسانیت کے تعلق سے ملک کے مختلف حصوں میں اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہندوستان میں ہم مسلمان بھی اکساد رہیں گے ہندو بھی اکساد رہیں گے ہمارے وہ بھی بھائی ہیں حضرت نبی کریم نے فرمایا الخلق عیال اللہ تم مخلوق اللہ کا کمبہ ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہم بھی اس کے بھائی ہیں عبادت میں ہم الگ ہیں نمازیں ہم الگ نہ ہوتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑھے گی ہم ہندو بھائیوں سے بھی محبت کا اظہار کریں گے اب ہندو کے اندر ہے اس فروری میں جو حالات آئے پیشتے جنوں جو فسادات ہیں اس کے بعد جو لاغتان ہوا سب سے پہلے جو حالات کا شکار دینے بھی حضرت اکس مالانا سیدر شگمد علی حفظ اللہ تعالی انہوں نے ایک نظام بنایا جمعیت علماء کی طرف سے کہ ہم ہندو بھی ہو مسلمان بھی ہو اس کو بھی ضرورت ہوگی ہم اس کی مدد کریں گے میرے ذریعے سے بھی الحمدلہ بڑی رقم تخصیم ہوئی تحریک اندر اس میں بہت سے ہندو بھائی بھی تھے یہ ہندوستانی مسلمانوں کی شناح کہے یہاں ہندو بھی ایک ساد رہے گا مسلمان بھی رہے گا یہ ہندوستان سب کامل کہے پیارو محبت کو تحسین کرو اور جلسوں میں ہندوے کو بھی بلاؤ مسلمانوں کو بھی بلاؤ یہ پیغام دو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ کل سفاہ ہمارا اور قیامت تک انشاءاللہ ہندوستان میں پیارو محبت بھی باقی رہے گا حضرت مولانا سید ارشاق مدنی جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی کے فرزند ہیں کون ہیں حضرت شیخ الاسلام ذرا اس کی تاریخ توڑی سی سلو حضرت شیخ الاسلام وہ ہیں جب ہندوستان پاکستان تخصیم ہوا تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے دہلی کی جامعہ مسجد میں دہلی کی گلوں میں لعلان کیا تھا مسلمانوں تم ہندوستان بھی میں رہو یہاں کی مسجد کی حفاظت کون کرے گا مولانا بلکلام حسین نے کہا تھا یہاں کی مسجد کی حفاظت کون کرے گا آہ یہ آواز لگائی تھی ملک میں ہندو بھی ہمارا بائی ہے مسلمان بھی ہمارا بائی ہے اور یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے رمہ عرسلہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین نبی اکرم حدیع اعظم محمد عربی کوئی مسلمانوں کے لئے نہیں آئے وہ سارے عالم کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں کیا مسلمانوں کی کے نبی ہیں نہیں 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 وہ ساری انسانیت کے نبی ہیں آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری انسانوں کی زبان کو سمجھتے تھے اور آپ کو ساری مخلوق سارے انسان میں ساری مخلوق لفظہ پر غور کرنا ساری مخلوق چلند و پرن ہوا و فضا سب نبی مانتے تھے ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں بیچ میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ رسول علیہ السلام کو ساری مخلوق کیسے نبی مانتی تھی کیسے مانتے تھے وہ سنیجیے ذرا ایک موقع ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو اس سنجے کی ضرورت پیش آئی پیشات کی ضرورت پیش آئی آج سے ساڑھے چودہ سو سالی پہلے کا زمانہ ہے جب اس سنجا لگا حضور کو تو حضرت جاویر ساتھ تھے حضرت محفی علی مدین جو کہ مخاری پڑھاتے ہیں موجود ہیں تشریف فرمائیں بڑے قابل آدمی ہیں میں نے ان کی تقریر علاقے میں سنی میں سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے زیستداد عالمات کے علاقے میں موجود ہوں آپ حضرات تو چاہیئے ایسے لوگوں کو برندروں پر پرچھاؤ ہم نے یوپی میں درکا وہاں علماء کی قدر ہوتی ہے علماء کی عزت ہوتی ہے علماء کا احترام ہوتا ہے حدیع دینے کا مزاج ہے میں جلسوں میں جاتا ہوں بہت سے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں مولانا یہ سنترے آپ لے لو مولانا یہ سیب آپ کے لیے ہے کیوں بھائی کیوں بھائی کیا ہو گیا کہتے ہیں مولانا اب نبی اکرم کے تشریف نہیں لائیں گے آپ ہی حضرات ان کی نیابت کر رہے ہو آپ ہی حضرات دین کی خدمت کر رہے ہو آپ کی عزت ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے بھیار کے اندر میں دیکھتا ہوں ذرا ذرا سی بات پر علماء کی ناقدری علماء کی غیبت علماء کی چغل خوری مولانا صاحب بڑے خراب ہیں مولانا نے تو بھر بنے لیا مولانا نے تو گاڑی میں لی مسلمانوں ان چیزوں کو چھوڑ دو علماء کی قدر کرو علماء کا احترام کرو یہ حضرت مقی علی مدیم صاحب دعمت برکات ہم یا تشریف فرما ہے میں پسھتے دنوں اس علاقے میں بعض زبوں پر آیا تھا میں نے حضرت کے جو خطاب سنا محیرت میں پڑ گیا کتنا گہرائی میں ہے ماشاءاللہ آپ کا بڑی خوشی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی انہیں بزرگوں کا صدقہ ہے جو آپ کے سامنے لکشہ ہی کر رہا ہوں ورنہ میرے کیا جرد میرے کیا مجال میرے کیا حیثیت حضرت انہیں کی مہتل سوارتا ہوں چراغ میرا حبات ان کی انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میں ہی ہے بات ان کی میں نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے میں نہیں کہہ سکتا جب تک وہ رب طاقت نہ دے دے حضرت جعبی رسول اللہ کے ساتھ ہیں سب پڑھو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اب زور سے پڑھو حضرت جعبی رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ تشریف پڑھنا ہے حضرت کو اس تنجے کی ضرورت پیش آگئی پیش آب خانہ ہے نہیں ساڑھے چودہ سو یا پندرہ سو ہونے پندرہ سو سال پہلے کی بات ہے جھاڑیوں کا زمانہ ہے اس حیات پور میں چالیس سال پہلے جنگلی جنگل تھے اب تو مکان بننے شروع ہو گئے میں تو تقریباً پچیس سالوں سے آتا ہوں اس بستی میں تو مکان بننے شروع ہو گئے ساڑھے پندرہ سو سال پہلے جھاڑیا تھی رسول اللہ کو پیش آب لگا اس تنجہ لگا اب کہیں اس تنجہ کریں تو نبی کا بدن دیکھ لے گئے کوئی نے کوئی محروق دیکھے گی تو اچھی بات نہیں ہے حضور نے حضرت جابر سے فرمایا جابر یہ جو جھاڑیاں جمع ہیں جھاڑیاں سمجھے ہو نا پیڑ پودے پیڑ پودے جو جمع ہیں ان جھاڑیوں سے کہہ دو ان جھاڑیوں سے کہہ دو ان جھاڑیوں سے تین آدمی دوچھت ہیں یہ نبی کی بات ہو رہی میری طرف دیکھو پریسائیں آئے گئے ادھر ادھر نہ دیکھو وہ کام نہیں دیں مرنے کے بعد نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کام آئے وہ دیکھو ملی کے اندر یہ میرے مزاج ہے جلسے میں بات ہوتی میں تقریر چھوڑ دیکھا ہوں میں نے کہا کہ مجھے مطلعہ و جلسے میں مجھے یہ چاہیے آپ کی تقریر اور آپ کی اشٹیز بیلکل جب میں تقریر کروں یہ ہی تر توجہ چاہیے کدھر ادھر بیلکل میں دیکھو یہ میرے ساتھ کی معقل نہیں ہے ان کی ساتھ کی نہیں ہے یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی معقل ہے جن کی بات سنا رہا ہوں جن کی صیرت بیان کر رہا ہوں جن کی تذکریں ہو رہے ہیں آسمانوں سے آسمانوں کی بھورے انتظار میں ہیں نبی کی صیرت ہم سننے ہیں جبرائید عمیم کی انتظار میں حضرت جاب رسول اللہ کی معیت کی ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کو اس پنجے کی پیشاب کی ٹویلٹ کی حاجت پیشائی حضور میں فرمائے جھاں بھی ان جھاں بھیوں سے کہتو یہ پیڑ پادے آ جائیں آج نبی کو اس پنجے کی ضرورت ہے رب کعبہ کی خسن محمد آزمزاہی بڑھو مصر مصرح کے ساتھ کہتا ہے امام بخاری بھی فرماتے ہیں امام کرمزی بھی فرماتے ہیں زفیان ابن عویعنا فرماتے ہیں اللہ معشم سے تبریزی فرماتے ہیں حدیب تبریزی فرماتے ہیں حضرت نبی کریم نے فرمایا جابر سے ان جھاڑیوں کو جمع کرو حضرت جابر نے جھاڑیوں سے کہا ہے جھاڑیوں اگر اپنی زندگی چاہتے ہو آج نبی کو تمہاری ضرورت انشاء رہی ہے آؤ جمع ہو جاؤ آؤ جمع ہو جاؤ حضرت جابر کا یہ حکم تھا نبی کا واسطہ دو کر فرمایا جھاڑیاں آئیں اٹھ اٹھ کر جیسے میں آپ سے کہنے لگو آؤ ادھر آؤ آپ کھڑے ہو کر آؤ گے جھاڑیاں پیڑ پودے ایسے ہی آئے اٹھ اٹھ کر اٹھ اٹھ کر آسمان دیکھ رہا ہے جھاڑیاں کیوں آ رہی ہے اللہ کہتا ہے کیوں کہہ رہے ہو کیوں حیرت میں ہو نبل کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے نبل کا فرمان اللہ کا فرمائی ہوتا ہے نبی جو بات کہتا ہے حضرت جاگر نے جھاڑیاں سے کہا جھاڑیاں آئیں اور ایسے ہو گئیں جیسے بیروں کو پہ ٹکی کہتے ہیں ایسے ہوا جیسے پردے بن گئے چار طرق سے حضور نے استنجہ فرمایا بڑے سکون کے ساتھ آپ نے پیشاہ کیا بڑے سکون کے ساتھ حضرت نبی کریم نے حضرت جاگر سے فرمایا جاگر اب استنجے کی ضرورت حتم ہو گئی اب میں نے پیشاہ کر لیا جاؤ ان جھاڑیوں سے کہہ دو کہ واپنی اپنی جہاں پر جا کر پھر کھڑے ہو جائیں حضرت جاگر فرماتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کے استنجے کے بعد جب جھاڑیوں کو حکم ملا جھاڑیاں پھر اپنی اپنی جگہ چلی گئیں پتہ چلا کہ جھاڑیوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ مصطفیٰ ہمارے بھی امام ہے ہمارے بھی نبی ہے ہمارے یہاں مدلسے کے اندر چند سال پہلے کی بات ہے آپ کے امام کو قاضل کرنے کی لئے چند باتیں بتا رہا ہوں باورچی نے ایک بیگن کاٹا بیگن تو اس بیگن میں ایک طرف لکھا ہوا تھا اللہ کیا دکھا ہوا تھا اللہ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد علماء کو دکھایا گیا علماء کو دکھایا گیا یہ کیا کرشمہ ہے کہ بیگن کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے علماء نے کہا بیگن کیا ہے زمین کا ذرہ ذرہ کہتا ہے اللہ 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 وہ اے نہیں کہتا قرآن سے پوچھے جا کر حضرت مفتی علی مدین سے پوچھے جا کر ملانا این عام الباری سے پوچھو مفتی تنزیل و رحمان سے پوچھو ملانا اشرف صدیقی صلی اللہ سے پوچھو وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَنِّي قرآن کرتا ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ زمین جس پر تم بیٹے ہونا یہ بھی کہتی ہے اشحدو اللہ الا الہ الا اللہ کیا حیات پر کے قریمی کلیمیہ مسجد ہے نا کلیمیہ مسجد کے نمازی کیا سوچھتے ہیں ہمیں نماز پڑتے ہیں نئی زمین بھی کہتی ہے اشحدو اللہ الا الہ الا اللہ بیٹر طور بھی کہتے ہیں اشحدو اللہ الا الہ الا اللہ صبح جو مرغی روڈتی ہے نا وہ بھی کہتی ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ نو جوانا دو باتیں میں نے بیان کی نہیں سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اپنی زندگی کا سوال ہوگا کل قیامت میں دوسری بات جوانوں سے یہ بیان کی کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو موبائلوں میں اپنا وقت برباد نہ کرو اور میں اپنے جو بڑے بزرگ ہیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان سے بہت ترخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہرگز جانے نہ دو ورنہ انس کی زندگی برباد ہو جائے گی وہ ہزارے میں رہیں گے بچے اپنے بچوں کو تعلیم سے جو رو یہ مکتب قائم ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا مکتب قائم کیا ہمارے بچے نے مارے عزیز نے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے بشورے سے اور بہت اچھا نظام چل رہا ہے اس مکتب میں اپنے بچوں کو پھیجو اور ہماری پردے میں رہنے والی جو ماں بہنے ہیں ان کے ہاتھوں میں دیکھتا ہو موبائل پڑے آگئے اور ان کی ماں بھی ان کی باب مان کر بڑا موبائل دے دیتے ہیں ان کا بھی خیال لکھو ان کو پردے میں رہنے دو یاد رکھو اگر عورتیں پردے سے نکل گئی تو شیطان اس کا گوست بن جاتا ہے اور اس کو غلط راہوں پر لے جاتا ہے آج بہت سے قص سے پیش آگئے اس موبائل کے ذریعے سے بہت سے خبریں آ رہی ہیں مولانا ہماری بیٹی نے تو فلاں سا نکام کر لیا ہمیں پتہ ہی نہیں جلا ہے ہم نے کہا کیسے پتا چکا آپ کو ہماری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہیں انٹرنیٹ چلا دی ہیں موبائل سے رشتہ ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی اب ہماری ذکھ خراب ہو رہی ہے ہم کیا کریں ہم نے کہا پہلے کہا سو رہے تھے جب تمہاری بیٹی رات میں اٹھ کر موبائل چلا دی تھی انٹرنیٹ چلا دی تھی موبائل میں فلمیں دیکھتی تھی تخت میں اٹھ کر بیدار ہونا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوٹری میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے نوجوان بچیاں پیشن کر کر کے بہترین کپڑے پہن پہن کر کے آنکھوں کو اچھی بنا بنا کر خوبصورت خوبصورت لباس پہن پہن کر کر گلیوں میں جب بھونتی ہے جب ہی ڈاٹو سختی کرو انشاءاللہ تمہارا گھر سبرے گا اور تمہاری منزل اچھی بنے گی تیسری بات جو میں اپنی بیان کیا چونکہ اس لحے معاشرہ کا جلسہ ہے وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ عَيْنَكْ تَصَبَهُ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال قیامت میں ہوگا مال کہاں سے کنایا اور کہاں خرج کیا میں بہت شارٹ میں پانچ باتیں بیان کر رہا ہوں آج یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں روزیں قبول نہیں ہو رہے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے محمد اکرم ساکھیو کہ ہمارا مال کمانا صحیح نہیں ہے ہر گھر میں دشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے پشلے دنوں میں اپنی بستی میں آیا میں نے دیکھا کہ محلے کی بہت ساری عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں میں نے پوچھا کیا کر رہی ہیں کہنے لگے مولانا لونٹ دینے کے لیے کھڑی ہیں لونٹ دینے کے لیے کھڑی ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو حضرت نبی کریم نے فرمایا الراشی والمرتشی قلاب و معاف النار سود دینے والے سود دینے والے دونوں جہنمی ہیں جس گھر میں سود آ جائے گا جس گھر میں غلط کمائی آ جائے گی یاد رکھیں لو جوان ساتھیوں وہ گھر برباد ہو جائے گا اس گھر میں صحیح آئیم پیدا نہیں ہو سکتے اس گھر میں سچے نمازی پیدا نہیں ہو سکتے گھروں کو سود سے پاک کرو اور اپنے گھر کی حفاظت کرو سود کی کمائی سے حضرت صحابہ جو رسول اللہ کے سچے عاشق تھے وہ تھوڑی کمائی میں اپنی زندگی گزار کر چلے گئے یہی وجہ ہے کہ صحابہ جہاں جاتے تھے پورا ملگوں کا استقبال کرتا تھا اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا اس لیے کہ ان کے اندر خلال کمائی تھی حضرت صحابہ نے کرنی بنایا آج گل تو ہم نے دیکھا اپنی بستیوں میں میں آگ کیسی علاقے کا رہنے والا ہوں دوسرا زلہ ہے میرا میں بھی اس دنوں میں گھر آیا میں نے دیکھا بھلہ صاحب نے بڑی بینڈن بنالی بھلہ صاحب نے بڑا مکان بنالیا میں نے کہا یہ قیامت آگئی مکان کا بڑا بننا ساتھ لو یہ کوئی کمال نہیں ہے تمہاری اولاد داکھتر بن جائے یہ سب سے بڑا کمال ہے مکان کا بڑا بننا یہ کوئی کمال نہیں ہے تمہاری اولاد مولیہ شخص صدیقی جیسا بن جائے یہ سب سے بڑا کمال ہے مکان کا کم بڑا بننا کوئی کمال نہیں ہے تمہاری اولاد حضرت مفتی علی مدین دامت برکا تو ہم جیسے بن جائے یہ سب سے بڑا کمال ہے صحابہ کا مزاج ہی تھا وہ اپنی اولاد پر توجہ دیتے تھے وہ کبھی مکان پر توجہ نہیں دیتے ایک واقعہ آپ سنو گے آپ کے بیون پر کھڑے ہو جائیں گے صحابہ کا مزاج کیا تھا وہ مکان کی طرح دھوان نہیں دیتے تھے ایک صحابی ہیں حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے حضرت عمر ابن خان عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے حضرت عمر ابن عاص کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا تو ایک دن ایک موقع آیا حضرت عمر نے سوچا کے ذرا پیچھو حضرت عمر ابن عاص ملک شام کا گورنر بن چکے ہیں ان کا حال کیا ہے انہوں نے کیسی دور نری چلائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن آس سے فرمایا حضرت عمر بن آس میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن آس نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مکان آپ کیا دیکھو گے حضرت عمر بن آس جو شام کے گورنر تھے انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر کے دل میں یہ خدش آیا اوہو حضرت عمر ابن عاش شاید انہوں نے مکان بڑا بنا لیا ہوگا یا اپنے گورنری کے پیسے سے کچھ دردر کر لیا ہوگا حضرت عمر نے فرمایا میں تیرا مکان میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا مکان کہاں ہے مسلمانوں سنو تم بھی سنو سر ادھیان سے سنو بڑے مکان کی طرح توجہ نہ دو اس باقے ہی ہمارا دیس میں جوڑ دیا ہے میں آپ کو چند بارے اور بیان کروں گا حضرت عمر نے فرمایا عمر ابن عاش ملک شام کے تم گورنر ہو اپنا مکان ضرور مجھے دکھاؤ حضرت عمر ابن عاش رجیت عمر ابن عاش آگے آگے ہیں عمر ابن خطاب پیچھے پیچھے ہیں ملک شام کا گورنر اپنا گھر دکھانے لے جا رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کو آگے آگے جا رہے ہیں ملک شام میں داخل ہو گئے شہر کے سنو کے اندر جب داخل ہوئے حضرت عمر ابن خطاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنر کا مکان کہا ہے جو ملک کا گورنر ہوگا وہ کتنا بڑا انشان ہوگا ہمارے یہاں ایمیل شاہ ہوتے ہیں ہم لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے سلام کرنا چاہیے اپنے بڑوں کو ایسا نہیں بے عزتی کریں حضرت نبی کریم علیہ السلام کسی کی بے عزتی نہیں پرناتے تھے آج کل تو ذرا سی دیر میں ہم کہہ دیتے ہیں میاں یہ تو ایسا ہی ہوگا ہمیں حق نہیں ہے کسی کو برا کہنے کا میں بڑا بسوخ کے ساتھ کہتا ہوں ہم کسی کو برا نہ کہیں اگر کوئی کتنا ہی برا ہو ہم کہیں کہ بہت اچھا ہے ہمارے یہاں تو دسترخان بیشتا ہے غیبت شروع ہو جاتی ہے کھانا کھا لیا غیبت شروع ہو گئی ارے کھانا تو کھلایا ہے چٹلی میں نمک بہت زیادہ ہے ارے کھانا کو کھلایا ہے پتا ہے اس کا بیٹا کیا کرتا ہے غیبت نہ کرو اللہ کا شکرہ دا کرو کھانا کھلایا ہے بڑا احسان ہے اس کا یہ بہت بڑی بات ہے حضرت عمر ابن حطاب رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں حضرت عمر ابن عاص شہر کے بیٹ چلے گئے ملک شام حضرت عمر نے دیکھا گھر کہاں ہے تیرا گورنر کہاں گھریاں نہیں ہے حضرت ملک شام کے باہر تشریف لے کر گئے جب شہر کے باہر گئے اس واقعے نے دل کو جنجور دیا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا گورنر تیرا مکان کہاں ہے شہر بھی ختم ہو گیا شہر بھی شروع ہوا بھی شہر بھی آ گیا تیرا مکان کہاں ہے گورنر صاحب نے کہا کچھ دور لے جا کر ایک جھوپڑی دکھائی جھوپڑی 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 سمجھ رہو نا بھوس کا مکان چوٹا سا مکان اٹھے تو سرج لگ جائے حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرما سکھ دل سکھ دل سکھ دل سکھ دل حیکل انسان جس کو دیکھ کر جس کو دیکھ کر شیطان کپ کپا جائے اور ابو جہی کا پیشاب نکل جائے حضرت عمر نے گورنر کی جو جھوپڑی دے کی حیرت میں پڑ گیا حضرت عمر نے فرمایا گورنر تیری بیوی کہاں ہے تیرا کھانا کہاں ہے گورنر صاحب اندر گئے حضرت عمر کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ ایک 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 پیانا نکالا پیانا پیانا کٹھوڑا اس میں حضرت عمر کو دکھایا حضرت یہ کھاتا ہوں رات میں روٹی دھگاتا ہوں صبح کھاتا ہوں صبح روٹی دھنوئی جاتی ہے اور پہر میں کھاتا ہوں حضرت عمر کی آنکھیں پڑ گئیں یا اللہ ایسا بھی گورنر دھرتی پر ہوگا حضرت عمر نے فرمایا سوتا کس پہ ہیں گورنر ارے خیہ پور کے مسلمان اپنے ایمان تازہ کرلا امیر الممین حضرت عمر ابن خطاب کے فرماد پر گورنر نے فرمایا ارے امیر الممین سونے کے لئے کوئی بات اچھا بس طرح نہیں ہے یہ خجور کی چھان کا بس طرح ہے ارے 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 گورنر اللہ کو سلام ایسے گورنر ہو کر اللہ کو سلام ایسے گورنر ہو کر قربان جائے محمد ریاض ایسے گورنر پر قربان جائے یہ علماء ایسے گورنر پر قربان جائے قربان جائے سارا مجمع ایسے گورنر پر قسم ہے رب کے کعبہ کی حضرت عمر نے جو دیکھا گورنر کا وہ دہر اب اس طرح عمر کی آنکھوں میں آسوا گئے فرمایا 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 گورنر اگر تجھ جیسا انسان دھرتی پر ہوگا کہ مسلمان ہمیشہ عزتدار رہے گا اس لیے کہ تیری کمائی حلال ہے آج مسلمان بڑی ویڈی بنا رہا ہے سور لے رہا ہے لیکن اندر ایک بڑے تاجر صاحب میرے علم کے مطابق میں ابھی بومبے تھا پسلے سال وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہ بھاگ گئے بڑے تاجر اپنا مکان چھوڑ کر میں نے پوچھا وجہ کیا ہوئی کہنے لگے سور پر بہت پیسہ لے لیا تھا اتنا پرزہ ہو گیا کہ مکان چھوڑنا پڑا یہ سور ایک آگ ہے جب لگتی ہے تو گھر کو تہو پھالا کر دیتی ہے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اپنی بیٹوں کو بتاؤ کہ ایک روڈی کھائیں گے لیکن سور نہیں لیں گے انشاءاللہ لوگے سور میرے کول نہیں اپنے سور سے اپنے گھروں کو بچاؤ میں ابھی ایک جگہ پر جا رہا تھا ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی مجھے سن کر بڑی حیرت ہوئی ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کون بنے معلوم ہے آپ کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مجھے بتا چلا کہ پوری زندگی وہ قرائے کے مکان میں رہے قرائے کے مکان میں کوئی منوری رہتا ہے ہندوستان کا شخصہ منطری تعلیم کا منطری پوری زندگی قرائے کے مران پر رہے میرے زمانے میں مزاہر علم کے نازم اعلی حضرت فقیح الاسلام رضی مزفر حسین نور اللہ میں ان کی خدمت میں جا کر ان کے سر پر کبھی کبھی تیل لگایا کرتا تھا خورنے کے زمانے میں حضرت فقیح الاسلام رضی مزفر حسین رحمت اللہ علیہ بھوری زندگی قرائے کے مکان میں رہے اے وہ بھی تو انسان تھے کہ منطری ہو کر قرائے کے مکان میں گزار دیا ایک میں بہت تو انسان ہوں بڑی بلڈنگ بن جائے مجھے کوئی کہتے ہیں مولانا میں نے گاڑی دیلی ہے میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا ہوں میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا میں بہت خوش ہوتا ہوں میں نے قاری بنایا میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا اور ڈاکٹر بنایا اچھا ڈاکٹر دیندار بہت اچھا کیا اچھا انجینئر بنایا بہت اچھا کیا ایک بات اور بتا دوں اپنی بھول میں اب چند باتیں بتا کر اپنی بات دو چار میں اپنے ختم کر دیتا ہوں چونکہ ہم نے پرشید لات چکے ہیں اس وقت چونکہ یہ جلسہ اسی عنوان پر مناقر ہوا ہے اس وقت مسلمانوں کو اگر کوئی چیز چاہیے ترقی کے لیے تو وہ سب سے بڑی چیز ہے تعلیم سب سے بڑی چیز ہے آج مسلمانوں کے مخالف پوری دنیا میں ہیں امریکہ چلے جاؤ ہاں مسلمانوں کے مخالفین ان مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ چلے جاؤ وہاں مسلمانوں کی مسجدوں کو نسمار کیا جا رہا ہے آپ پوری دنیا کے سرحدوں پر چلے جاؤ آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی مسجدوں مسلمانوں کی مدرسوں پر کتنی نظر ہے گہری دوگوں کی اگر مسلمانوں کو اپنی عزت اور اپنی ایمان کی بفاظت چاہیے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم دیں دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دیجئے ایسا نہ ہو کہ دنیا کی تعلیم نہ ہو دنیا کی تعلیم بھی دینی چاہیے ہمارے کچھ علماء کہنے لگے کہ مولانا ہمارے علماء دیوبن دنیا کی تعلیم کے مخالف ہیں میں نے کہا کیسے آپ نے یہ بات کہہ دی اور یہ حمد کیسے کر لی ابھی جمید علماء کی میٹنگ ہوئی دلی کے اندر ابھی چار پاس دن پہلے میں موجود تھا کیونکہ جمید علماء صبح دہلی کی ارکان عاملہ میں سے ہوں اور زیرہ مشریجی دہلی کا میں حضرت مولانا عرشت صاحب کے درب سے صدر بھی ہوں تو وہاں مجھے موجود میں پانا تھا اور حضرات کو تو میں وہاں گئے ہوا تھا وہاں اسی بات پر میں چلی کہ مسلمانوں میں تعلیم کیسے عام ہو جائے گھر گھر کیسے عام ہو اور محلے محلے میں کیسے مقادر کا قیام عمل میں آئے اکساب کرنے لگے کہ دینی تعلیم کے ساتھ آساری تعلیم ہونی چاہیے انجینئر بننا چاہیے داکٹر بننا چاہیے اکساب کرنے لگے کہ علماء تو اس کے مخالف ہیں میں نے اور میرے اکسابی نے کہا کھان کھول کر سن لو علماء دیوبن کبھی دینی تعلیم کے ساتھ آساری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں اگر علماء دیوبن آساری تعلیم کے مخالف ہوتے تو حضرت شیخ الہن معلوم محمود حسن دیوبن دین اگر اللہ مرقبہ ہو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مائٹہ کی جیل میں تین سان کی قیدے مشاقت برداشت کرتے رہے ہندوستان کیلئے آزادی کی خاطر تحریک ریشن رومان چلایا جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنے قربانیاں دی ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اپنے اپنی جان اپنا تن مندھن کی قربانی پیش کی حضرت مولانا شیخ الہن مولانا محمود حسن دیوبن دین اگر آساری تعلیم کے مخالف ہوتے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے اندر جو یونیورسیٹی ہے اس کے بانی کون ہے مولانا شیخ الہن حضرت مولانا محمود حسن دیوبن دین اگر وہ آساری تعلیم اور انگریزی تعلیم کے مخالف ہوتے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام و عمل میں نہ داتے علماء کبیش کے مخالف نہیں رہے یاد رکھو مسلمانوں علماء یہ چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ہو اور آساری تعلیم بھی ہو مسلمان ہر شعبے میں لہے ہیں لیکن دین دار بن کر رہے ہیں دین دار بن کر رہے ہیں آج افسوس کا مقام یہ ہے اگر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے میاں ڈاڑی کا دعا لیتے ہیں ڈاکٹر بنو لیکن ڈاڑی رکھ کر بنو انجینئر بنو ڈاڑی رکھ کر انجینئر بنو آپ جج بنو لیکن ڈاڑی رکھ کر بنو کوئی منع نہیں کرتا کوئی تعلیم بنا نہیں ہے ہر تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یعنی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا صحابی کو اور فرمایا تھا زبانیں سیکھو ساری زبانیں سیکھنی چاہیے تو یاد رکھئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین کے ساتھ دنیا کو بھی سیکھیں میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے اجلاس کے روح روان حضرت مولانا مکتی علی مکتین صاحب کا شریف لائی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور بھئی یہ جو جلسہ مناقب ہوا ہے اثر میں مجھے تو ایک جلسے لورانہ ہے اپنے علاقے میں زیرافورنیاں وہاں پر ایک جلسہ ہے بڑا لیکن میں مجھے تو بڑی خیرت ہوئی دیکھ کر کے ہمارے عزیز القبر مولانا نوجوان ابردے ہوئے عالم دین مولانا شریف صلیقی صلی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ہوئے اور اللہ اس بچے سے دین کا کام لے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت جلدی حالات بدل جائیں گے یہ مولانا شریف اکر ایسا کام کرتے ہیں میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جن کے بچے اس قسم کے لوگ ہیں عالم حافظ کاری ہیں وہ بھی اس طرح کی تحریک پیدا کریں اپنے اندر جرات پیدا کریں ہمت پیدا کریں میں تو بار بار منع کر رہا تھا کہ بھئی نہیں آپ آنگا لیکن کل رات بھی ان کے والی صاحب کا بیفون آیا اور اس دکھتے معصوم اور مولانا شریف صدیدی صاحب کا بیفون آیا کہ بھئی نہیں آپ کو ہر حال میں آنا ہے یقین جانیے گا جس آدمی سے میں نے کل دل میں رائے لی کہ مجھے جانا ہے سبوں نے منع کیا کہ آپ بھی کوئی نہ جاؤ حالات ٹھیک نہیں ہیں میں نے کہا ہی جب میں زبان دے دی ہے میں نے انہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات لیکن مجھے جانا ہے یہاں آیا تو دیکھ کر بڑی خوشیوی میں نے سوچا چھوٹا موٹا موئی جلسہ ہوگا یہاں میں نے آپ حضرات کو جو دیکھا اتنا بڑا مزمہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انتہائی خوشیوی میں نے کہا میں آپ تقریر نہیں کروں گا مجھے تو دیکھ کر ہی خوشیوی کے اتنا بڑا مزمہ ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر بھی ان حضرات کا حکم ہوا کہ میں چند باتیں آپ بیان کر دو میں نے کہا بھی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ سبھی ایک بات سنو جلسے کا نچور ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام میں لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا اور جہنمی جہنم میں چلا جائے گا تو اس سے پہلے پہلے اللہ اپنے نبی کو حکم دے گا اپنے نبی کو یا محمد ای محمد تشریف لائیے اپنا سر و کھائیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی سے فرمائے گا مائے بہنے بھی پردے میں بیٹھ کر سنیں اس واقعے کو توجہ کے ساتھ میں جلسے کا نچوڑ بتا رہا ہوں جو حضرات بڑی توجہ سے یہاں بھی سن رہے ہیں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں گلیوں پوچوں میں سن رہے ہیں اس واقعے کو سننا بڑی توجہ سے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے حوالے سے بھیاتے ہیں نانا تبی کل شکر صدقا وفاک پی کر علمائی دیو بد علمائی دیو بد